اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل ایہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حال حمدللہ میں بھی ٹھیک ہاں جی یہاں پہ پرپیشن ہو رہی تھی بردے کی ہماری گردو ٹوئنڈز آن کی بردے تھی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن وآہیم سب سے پہلے میں نے چکن بیٹ بنائی تھی اس کے لئے میں نے چار کھانی کے چمچ میں نے اس میں پانی ایڈ کیا تھا دو چمچ میں نے اس میں ایس یوز کی تھی اور دو میں نے کھانی کے چمچ میں نے اس میں چینی یوز کی تھی اور مکس کر کے میں نے دھام کرنا اس کو رکھ دیا اس کے بعد میں نے ایس یوز کی پیشن کی تھی چار کب میدہ لیا تھا اس کے اندر دو کھانے کے چمچ ملک پاورڈر لیا تھا مکس کر کے میں نے اس کے اندر جو ایس تھی میں نے مکسر تھا وہ ایڈ کر دی گئے ٹو ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کر لیا تھا اور چار کھانے کے چمچ میں نے اس میں تیل ایڈ کر لیا تھا پھر اس کے اندر میں نے دو اس میں میں نے انڈے ایڈ کر لیے تھے آپ نے اس سے پہلے ایڈ کرنا ہے میں نے بعد میں اس میں ایڈ کے تھے میں آپ نے جب مکس کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے اس میں دو انڈے ایڈ کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھے سے آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نہیں گوننا ہے پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا آہستہ آہستہ آپ نے ڈالنا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ جائیں تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ بھی گون سکتے ہیں اس کے بعد جب اچھے سے آپ اس کو کر لیں گے پھر آپ نے اس کو کور کر کے آپ نے اس کو مائکرو میں رکھ دینا ہے یا گرم جگہ پر رکھ دینا ہے ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں نے اس کی فیلنگ کے لیے چکن بریٹ کی فیلنگ کے لیے دو کھانے کے چمچ میں نے مکھن لیا تھا جب وہ ملٹ ہو گئے تو اس میں میں نے ایک عدد پیاز ایڈ کر لی تھی پیاز ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے سوتے کر لی تھا آپ نے اس کو گولڈو این براؤنی کرنا آپ نے صرف اس کو سوتے کرنا ہے اس کے بعد جب ہی ہوگی تھے میں نے اس میں دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں مائدہ ایڈ کر لیا تھا پھر میں نے اس کو اچھے سے تھوڑا سب بھون لیا تھا ایڈ کرنے کے بعد اسی کے اندر میں نے تقریبا نا ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کر لیا تھا آپ اپنے ذائقے کے مطابق آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسی کے اندر میں نے نا ایک یعنی کپ پورا بھڑ کے نا میں نے اس میں دودھ کا ایڈ کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو اچھے سے مکس کر کے نا میں نے اس کے اندر ایک چائے کا چمچ کالی میرچ ایڈ کر لی تھی اور ایک میں نے چمچ میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کر لیا تھا اور ایک چمچ میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ایڈ کر لیا تھا اور تین سے چار سوری میں نے اس میں ہری میٹ چھائٹ کر لی تھی اور جو کورن ہوتے ہیں میں نے جو کین والے کورن ہے میں نے اس میں وہ یوز کیے تھے آپ اپنی مطابق جتنی ایڈ کرنے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں بوائل کیوی چکن اس میں ایڈ کر کے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا یہ جو تھک پیسٹ ہو جائے گا نا اس کے بعد میں نے اس میں دھنیا ایڈ کر لیا تھا اچھا یہ فلنگ ایڈ کن یعنی بنانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ دو ہونا کافی تب تک ریڈی ہوگی دو گھنٹی تو تقریبا ہوگی تو اسے کامی ہوا تھا ڈیر گھنٹے کے بعد نا یہ کافی رائز ہوگی تھی دو گھنٹے رکھونا تو اس سے اور بھی رائز ہو جانے لیکن کافی ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے ایڈ کی تھی یعنی اس کو گوند کے رکھا تھا تو کتنی اور ماشاءاللہ پورے باہت تک اوپر تک آگی تھی پھر اچھا آپ نے اس کے اچھے سے آپ نے اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے آپ نے اس کو گوند دینا ہے تاکہ جو اس کے اندر ہوا ہے وہ ساری نکل جائے اس کے بعد میں نے اس کو لے کرنا اور میں نے اچھا آپ چاہئے تو اس کے ان کے دو بھی اب بنا سکتے پیڈزا اور ایک چکن بریٹ لیکن میں نے اس کے چار بنائی تھی یعنی دو پیڈزا بنائی تھی اور دو ہی میں نے اس کے چکن بریٹ بنائی تھی اور میں نے پیڑے کر کے پہلے تھوڑے کے لیے اس کو ریسٹ دی دیا تھا اس کے اوپر نہ کپڑا دی کے اگر آپ نے فورا بنانے تو آپ نے پھر بھی اس کو جب بنانے نہ آپ نے اس کے بعد بھی اس کو ریسٹ دینا چکن بریٹ بنا کے ساری فلنگ ورائر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑے ریسٹ کرنے کرنے کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہو جائے پھر میں نے اس کو اچھے سے بیل لیا تھا یعنی چکن بریٹ کہ میں نے اس پہلے کی تھی ریڈی اس کو میں نے اس طرح سارا بیل لیا تھا آپ چاہئے تو اس کو یعنی سلاپ کے اوپر بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور آپ نے جس سانچے میں بنانی نہ آپ نے کوشش کرنا اس کے اندر ہی آپ نے اس کو رکھ کے نا کٹ کر کے پہلے اس کو اوپر جو فلنگ ہے وہ ایڈ کر کے اس کے بعد سائیڈوں سے آپ نے اس کے نا اس طرح کٹ جیسے میں کر رہی ہوں اچھا جب بھی آپ نے بیکنگ کرنی ہے نا آپ نے اوون میں یا پتیلے میں جو بھی جس میں بیکنگ کرنی ہے آپ نے اس کو پری ہیٹ کرنے کے لئے رکھ دینا ہے تقریباً پندہ میٹ پہلے پری ہیٹ کرنے رکھ دینا ہے پتیلے میں بھی آپ نے نیچے نمک یا کوئی بھی آپ نے اس میں جو پتھر ہوتے ہیں وہ ایڈ کر کے یا کوئی بھی ریت ایڈ کر کے آپ نے اس کو پری ہیٹ کر لینا ہے اور اسی طرح آپ نے جو اوون ہے اس کو بھی آپ نے پری ہیٹ کر لینا ہے ایک میں نے کیا کیا تھا میں نے جو چیکن بیڈ تھی وہ پہلے میں نے نا ایک یعنی کہ کٹھی میں نے اس میں پتیلے میں بیک کر لی تھی اور ایک پیرزا میں نے پتیلے میں بیک کیا تھا اور ایک میں نے اوون میں یعنی بیک کر لیا تھا اسی طرح میرے نا جلدی ٹائم ہو گیا تھا اور میں نے پھر اس طرح نام سے ایزی لی نا بیک کر لیا تھا اس کے اوپر میں نے نا پھر انڈا پھینٹ کرنا اچھے سے میں نے نا انڈا اس کے اوپر برش کے ساتھ اپلائے کر لیا تھا اگر اپنا سا انڈا نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر بھی لیکن آپ نے اڈا زور لگانا اس سے کلر کافی اچھا ہے گا اس کے بعد میں نے وائیڈ تیل ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اپلائے کر لئے تھے اس کو میں نے بلکل جو ہوتی ہے لو آپ نے بلکل ہلکی آج پہ آپ نے اس کو بنانا ہے یہ پتیلے کے اندر اور پندہ سے بیس منٹ تک یہ ویک ہو جائے گی اگر اون میں کرنا ہے تو آپ نے دو سو ڈگری میں کرنا ہے اس کو اور پندر سے بیس منٹ تک آپ نے اس کو یہ نیچہ کر لینا ہے اور پتیلے میں آپ نے دیکھ لینا اگر بیس منٹ تک نہ ہوئی تو آپ نے اس کو پاندس منٹ اور دے دینا ہے اور پھر یہ ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد میں جو پیٹزا کی جو ٹاپنگ ہے اس کے لئے میں ریڈی کر رہی تھی اس کے لئے میں نے بولنیس چکن لے لیا تو اس میں میں نے ایک کھانے کے چمچ میں نے اس میں لسن پیس ایڈ کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو میکس کر لیا تھا اسی کے اندر میں نے ایک چمچ ایڈ کیا تھا کالی مرچ کا پاورڈر اس میں میں نے نا ٹکا مسالہ لیا تھا اس میں ایک یعنی کہ آدھا یہ کھانے کا چمچ یا آپ چاہیے تو اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے کٹی بھی لارج میرچ آدھا یعنی کہ چمچ لیا تھا یا وان ٹی سپون بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سوکھا دنیا میں نے اس میں ایک چاہے کا چمچ ایڈ کیا تھا نمک میں نے اس میں یہ حسبے زائے کا ایڈ کیا تھا اور پھر میں نے اس کو اچھے سے میکس کر لیا تھا اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ اس میں سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس دہی نہیں تھی تو اس لئے پھر میں نے اس کو اچھے سے بھون کرنا میں نے اس کے اندر پانی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس میں ایک سے دو ٹی بل سپون بھی یعنی دو کھانے کے چمچ آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ اسی طرح جو سرکہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بھون کرنا آپ اس کو پر تھوڑ دیلیٹر رکھ کرنا پان سے چھے منٹ تک جو چی کرنا جب گل جائے گا تو پھر آپ نے اس کی آنچ بند کر دینی ہے جو میں نے یہ فیلنگ بنائی ہے میں نے اسی طرح سیم جو بنائی تھے میں نے سینڈوچیز اور شوارما بنائی تھے وہ میں نے فیلنگ سیم ہی کر لی تھی میں نے جو ان دونوں کے لئے کٹھی ہے نہیں کر لی تھی اور میں نے اس میں کیا کیا تھا اسی طرح کی سارا کچھ بنا کے میں نے اس کے اندر تھوڑا سی ویجیٹیبلز ایڈ کر لی تھی اگر آپ چاہیے اس میں کوئی اور بھی سوسیز یا کچھ اور ایڈ کرنا چاہیے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اسی کے ساتھ میں نے یہ سینڈوچیز اور میں نے جو شوارما بنائی تھا وہ بھی میں نے اس طرح ریڈی کر لیا تھا ویجیٹیبلز ایڈ کرنے کے ویجیٹیبلز میں بھی صرف میں نے شملا میرچ اور پیاز ہی ایڈ کیا تھا اور اسی کے اندر میں نے جو آلیفز ہوتے ہیں بلیک آلیفز وہ بھی میں نے اس میں جب پک جاتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر لیا تھے اور تھوڑی سی بند کو بھی میں نے اس میں ایڈ کر لی تھی اور پیٹزا کیڑ میں نے آپ کو بتائی ہویا دو میں نے اسی طرح سیم جو چکن بریٹ کے بنائی تھی میں نے پیٹزا کی بھی وہی سیم بنائی تھی اور پیڑے میں نے کیے ہوئے تھے اور فیلنگ میں نے یہ پہلے بنائی تھی لیکن میں نے آپ کو دکھائی بعد میں لیکن میں نے ایک ساتھ ہی جب ساری کچھ ریڈی کرنے کے بعد میں نے میدہ نکالا تھا اس کے بعد ہی میں نے سارا کچھ کیا تھا پرسیس اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بیل لیا تھا میں نے دو میڈیم سائز میں نے پیرزا بنائے تھے ایک راؤنٹ شیب میں بنائے تھا ایک میں نے سکوئر میں بنائے تھا پھر میں نے اس کو اچھے سے بیل کر میں نے اس کو پین میں لگا کر اس کو میں نے فوق کے ساتھ اس طرح کر لیا تھا تاکہ یہ جو زیادہ نہ پھول جائے اس لئے میں نے پھر اس طرح فوق کے ساتھ کر کے اس کے بعد میں نے اس سے پہلے تھوڑا سا نا آل سی گریس بھی کر لینا ہے تاکہ جو پیرزا نا وہ نیچے چھپک نہ جائے اس کے بعد میں نے کر کے اس کے بعد میں نے نا جو میرے پاس ریڈی میٹی پڑی بھی تھی پیرزا سوس وہ ہی میں نے اس کو پڑ لگا لی تھی اور انشاءاللہ میں آپ کو جو گھر میں بناتی ہوں نا پیرزا سوس وہ بھی آپ کو میں بنانا سکھاؤں گی جب نیکس ٹائم بناوں گی نا میرے پاس ٹائم ہوا تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بنانا سکھاؤں گی میں نے یہ پیکٹ لاکھ رکھا ہے جب کبھی دل کرتا ہے نا تو پھر یہ اس طرح بنا لیتی ہوں اس طرح ایزی بن جائے تو اس کے بعد میں نے اس میں نا موزریلا چیز یعنی کیوی تھی شریڈ کر کے میں نے گریٹ کر کے نا وہ اس کے اوپر ایڈ کر لی تھی اس کے بعد میں نے اس کے پر جو بھی آپ کے پاس ویجیٹیبلز اپنی اس کی اوپر ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اوپر علیؑ پھر ایڈ کی تھی چیکنھ ایڈ کر لی تھا اور دوبارہ سے میں satisf اپنا چیز پلائی کر لی &وaineFour میں نے اس کے اوپر بھی لگا لیا تھا آپ چاہتے تو بٹر بھی لگا سکتے اور میں نے اس teachout آون میں اس کو بیگ کیا تھا پندرہ سے بیسمنٹ بیگ کیا تھا دو سو ڈگری پہ اور میں ایک بہن پتیلے میں کیا تھا وہ بھی یہ بیسمنٹ تک میں نے اس کو بیگ کیا تھا اور میں نے پندرہ بیسمنٹ پہلے اس کو پر ہٹر کرنے رکھ دیا تھا اسی طرح اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور جو میرے چینل میں نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا کیا رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ